ماہیاں وے ماہیاں تُو نے ایسا کیوں کیا آج بھی آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں تجھ کو اسی جگہ یہ تو بتا دے کہہیں بھولائی تُو نے شاہ میں وفا آج بھی آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں تجھ کو اسی جگہ یہ تو بتا دے کہہیں بھولائی تُو نے شاہ میں وفا شاہ پہ، لیکسے کی تم نے حسام تم نے اس کو سب کچھ دلا دیا نا جو جو میری بیٹی کو پسند آ رہا تھا پیاری میری بیٹی مجھے مہیا کو تو ہمیشہ سانیہ سے بڑھ کر سمجھے جھوٹ بول رہی ہیں یا اگر آپ نے اس کو برابر سمجھا ہوتا تو آج وہ میرے ماتھے کا کلنگ کا ٹھیک ہرہ بڑھ چکی ہوتی ہو مجھے دلدہ میں نہ پسا چکی ہوتی زلت کے مجھے زندہ درگور نہ کر چکی ہوتی وہ مہیا بے مہیا مہیا ہلو حسام کونگریشللیشنز یاری تو بہت چھینیوز ہے بس توم انکل کا خیال لکھنا ہاں سامیہ بلکو ٹھیک ہے ہاں سامیہ بلکو ٹھیک ہے نیس ویل سینٹ آچو تو ٹیک ہے مہابی مبارکو انکل کا اپریشن کامیابی سے ہو گیا وہ اب خطرے سے باہر ہیں اللہ کے شکر ہیں موسیقی اس نے تو روز کا تماشا بنا لیا آدھی آدھی رات تک گھر واپس نہیں آتا نہ کچھ کام کاج کرتا ہے پھر بھی مصروف رہتا ہے اس وقت بھی پتہ نہیں کہاں مکر تم یہ بازی بھی ہار کے تم اس بازی کی بات کرتا ہوں میں تو اپنی زندگی کی بازی بھی ہار رہا ہوں بابی کی کول آ رہی ہے تم بات کیوں نہیں کرتا بابی ایسی کنگلی بابی کو زیر دے کر نا مار دوں میں ایسے یار تم نے جو سوچا تھا وہ حاصل نہیں کیا میں نے جو سوچا ہے وہ تم حاصل کر کے ہی رہوں گا بس مولی تیڑی کرنے کی دیا اچھا تو اب وہ میری کول بھی ڈسکنیکٹ کرے گا اوف بابا نے اس کے ساتھ پروبلم کیا رہے ہیں بابی بھائی صاحب کی طبیعت کیسی ہے آپ تو بلکل ٹھیک ہیں آپریشن بہت کامیاب گیا ہے چلیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے نئی زندگی دیا بے ایک کو تم خدیجہ بھابی کو فون ضرور کر لینا پوچھنے کے لیے میں نے تو کلی رات انہیں فون کر لیا تھا چلو یہ تو بہت اچھا کیا تم نے پھر سے اگر آپ اجازت دیں تو میں سامیہ کے گھر ہو لوں کئی دنوں سے ان کی خبر یہ نہیں لی بھائی صاحب بار بار کہہ کے گئے تھے کہ ان کی طرف آتے جاتے رہوں اچھا جاو چلی جاو لیکن ایک بہت سن لو اپنی صاحبزادی کمال اٹھا کے لیانا ہے جی آپ کو یاد ہے نا حسام کی والدہ نے کیا کہا تھا کہ حسام اپنی بیوی کو کہیں لے کے نہیں جائے گا تم میرے لیے پروبلم بنتے جا رہے ہو سمر میں پروبلم بن رہا ہوں تم میرے لیے پروبلم بن چکی ہو میں؟ میں تمہارے لیے پروبلم بن رہی ہوں اور تم تم کرتے کیا ہو نہ کوئی جوب کرتے ہو نہ کوئی دھنکا کام ساری ساری رات گھر سے باہر رہتے ہو وارا گھردیاں کرتے ہو تو اور کیا کروں کیا کروں میں نہیں ملتی جوب مجھے اپنے باپ سے بولو رکھ لے مجھے جوب پہ بے لہرت ہے بے شرم گھٹی آدمی اپنی اوقات دکھا رہا ہے یہ دیکھو تمہصم دیکھو اس کو صاف صاف کیا دو اگر اس گھر میں رہنا ہے نا انسان کا بچہ بن کے رہے اپنی اوقات میں رہے وہ نہ دھکے دے کے نکال دوں گا میں اسے ایک بات اس کو اور سمجھا دو میں اپنی بیٹی کی زندگی تباہ نہیں ہونے دوں گا سن رہی ہونا تو بسو جی اب ایٹھے میں سامی بی بی کو بلاتے ہیں سامیہ سامیہ کی روگہ سامیہ کیا کہ مہی جان مہی آپ اتنے دنوں بعد آئی ہیں کیا آپ کو میرا یاد نہیں آتی تمہاری یاد تو کبھی بھی میرے دل سے جدا نہیں ہوتی میں ڈھو جب ماں بنو گی نا بیٹا تو پھر سمجھو گی کہ ماں کی ممتہ کیا ہوتی ہے کیسے اس کی سانس اس کی اولاد کے سانس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے بیٹا اولاد کی دل کا دھڑ پہلے ماں کے سینے میں اٹھتا ہے بیٹا پہر اولاد کے سینے میں بس میرے پیروں میں مجبوریوں کی زنجیریں بنتی ہیں اتنا ہی آسکتی ہوں جتنی زنجیر دھیلی ہو میں آپ کے رچارہ آتی ہوں موسیقی 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 ہوگا نہیں وہ مجھے کہہ کر گئے کہ ان کی واپسی تک میں خود کو برکل بدل دے ہاں بیٹا تو جیسا وہ چاہتا ہے ویسے ہی کرو نا ایک شہر کی پسند میں ہی اس کی بیوی کی پسند ہوتی ہے دیکھو اگر تم اس کی پسند کا خیال کرو گی تب ہی تو وہ تمہیں خوش رکھے گا تم سے محبت کرے گا امی وہ علی کو کہہ کر گئے کہ وہ میری گھرومنگ کروا ہے ہاں بیٹا تو تم علی کے ساتھ چلی جاؤ امی وہ میرے نام احرم ہے میں کیسے اتنی بیت تک اللفی سن کے ساتھ کہیں بھی چلی جاؤں تم نہ سامیہ ہت ہوتی ہے بیٹا حلی تو بہت شریف اور اچھا لڑکا ہے اور دیکھو بیٹا حسام جس کلاس سے تعلق رکھتا ہے نا بھائی یہ سب باتیں نہیں ہوتی کہ یہاں نہیں بیٹھو اس سے نہ ملو اس سے بات نہ کرو بس جیسے حسام چاہتا ہے نا تم ویسے ہی کرو دیکھو سامیہ ویسے ہی تمہاری حیثیت اس گھر میں بہت کمزور ہے تمہیں آسان کا دل جیتنا ہوگا بیٹا جیسا وہ پسند کرتا ہے نا بس اسی میں ڈھل جاؤ تاکہ اس کی واپسی تک تم بلکل ویسی ہو جا جیسے وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تمہیں تو وہ تم سے خوش ہوگا موسیقی 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 ہم فیڈزا ہاں میں پہلی بار کیا ہے بتا کہ کیسے بنے کب سے تو بہت مزدار لگ رہا ہے ہم یمی really شکر ہے مجھے ہسام کی ساری فیورٹیچز بنانی آگی ہم 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 چاہتے ہیں کہ انگلیس تیمیش تیمیش تیمیشت پیدا کیتے بے جانے ہیں ایڈون نید تیمیشت کو گوشتا کل اینسٹیٹوی ایڈون نید تیمیشت کمال کر دیا ایڈون نید کمال کر دیا یہ سب کچھ آپ کے عرصے والی بھائی میرے اندر آنے والی طب دیلی احتمال اور سٹائل اگر آپ نہیں ہوتے تو میرے اندر کی حساسی مہرومی کبھی ختم نہیں ایسے آپ کی ساری کامیابیوں کے اوپر سیلیبریشن دو بنتی ہے ہاں کیوں نہیں آپ بتائیں آپ کیا کھائیں گے اگر آپ مائن نہ کریں آج رات میں آپ کو باہر ڈینر پہ لے کر جانا چاہتا ہوں ضرور پرفیکٹ پھر شام کو میں آکر آپ کو پک کر دوں آپ تیاہ رہیے گا ٹھیک ہے 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 مایا آپ سمر کو سمجھائیں وہ کہیں جاپ کر لے آپ کے پاپا بلکل راضی نہیں ہوں گے اسے سپورٹ کرنے کے لئے بزنس میں جانتی ہوں پاپا اسے کبھی سپورٹ نہیں کریں گے بزنس میں پاپا کو تو اب میرا بھی ذرا خیال نہیں ہے تو اس کا کہاں کریں گے آپ کہیں تو میں سمر سے بات کرتی ہوں نہیں وہ کسی کے سمجھانے سے سمجھنے والا نہیں ہے اسے بزنس کے لئے پیسے چاہیے وہ لے کر ہی رہے گا یہ تو زبدستی ہے اس کا مطلب ہے وہ آپ کو بلک میل کر رہے کتنا لالچی ہے وہ وہ صرف لالچی نہیں ہے اور بھی بہت کچھ ہے اس کا مطلب میں مایا ہے وہ تو آپ کو بہت ستار ہے میں آپ کے پاپا سے کہتی ہوں وہ اسے بات کریں گے نہیں آپ پاپا سے بات نہ کریے گا پرنا میں ان کے سامنے اور زلیل ہو جاؤں گی اور وہ مجھے پھر تانہ دیں گے کہ انہیں نراز کر کے میں نے پایا بھی تو کیا وہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں سمر کو چاہیے باپا نے تو میری پاکٹ منی بھی بند کر دی ہے ہاں ہاں آپ بالکل پریشان نہ ہو اپنی کمرے میں چلے میں لے کر آگی موسیقی موسیقی اے آپ تیار نہیں ہوئی نہیں میری طبی یہ ٹھیک نہیں ہے سوری میں آج نہیں جا پاؤں گے کوئی بات نہیں ایسے ہوا کیا پہر تے تو ابل کو ٹھیک تھی تانی طبیت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلیں نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں ارے آپ کیا خاک ٹھیک ہیں ہم زد منت کریں چلیں ڈاکٹر کے پاس چلتے آئی میرے دل کے جذبات کی کہانی جسے تم سننا نہیں چاہتے کیوں رہ رہی ہو میرے ساتھ چھوڑ دو مجھے میں میں رہ رہی ہوں تمہارے ساتھ یا پھر تم رہ رہے ہو میرے ساتھ تانے مت مارو چلا جاؤں گا میں تمہیں چھوڑ کے پلیز گو موسیقی 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 بلکہ آپ کی رئی گھٹنی ہوزیں آپ کو اپنی بہت زیادہ کیئر کرنی ہوگی موسیقی بہت دار تب آئے لکھا کتنے دے روڑی اور یہ لوگ ابھی تک پاپس نہیں آئے آخری دنوں اس وقت گئے کھا ہے یہ تھا میرا رومانٹکی دنچہ اور میری ایکسپیکٹیشنز کہ وہ میرے انتظار میں لما لما گئن رہے گی اور بہت آبی سے آکر میرے کلے سے لگے گی آو دامت آو میں آپ کے لئے چاہے لاؤں ویسے تو اس بات میں مٹھائی بنتی ہے لیکن خیر آپ چاہے پھلوائیں حسام جو ہے وہ مٹھائی لے آئے گا کس بات کی مٹھائی مجھے بھی پتا چلے میں لے آتا ہوں آرے تو کم آیا تنہا نے کی اطلاع ہی تھی اپنی اطلاع دے دیتا تھا تم دونوں کے چہرے کے یہ رنگ نہ دیکھنے کے مجھتے میرے مطلب ہے حیرانگی سامیہ کیسی ہو میں ٹھیک ہوں علی نے تمہیں میری کم ہی تو نہیں محسوس ہونے دی ہوگی ارے تو ہی تو کہہ کر گیا تھا کہ میری بیوی کا خیال لگنا اور میرے آنے تک اس کو چینج کر دینا واقع چینج تو نظر آرہا ہے میں آپ کے رئے چاہ راتی پھر کھانا بناوں گی نے 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 پہلے یہ تو پتا چلے کہ یہ مٹھائی کس خوشی میں تھی دیکھ بہت سمپل سی بات کہ کہ تو ڈاڈ بننے والا ہے اور میں چاچا حمد میں ہم ہوتا ہم ہم موسیقی شکریہ کیا بات ہے آپ پریشان لگ رہے ہیں تم مایا کو دیکھ رہی ہو کیا ہو گیا اس کو اتنی جلدی اس کی محبت مان بھی پڑ گیا اتنی جلدی اکتا گئی بچپن میں اتنی جلدی تو اپنے کھلونوں سے نہیں اکتا آتی تھی اتنی جلدی اپنے شوہر سے اکتا گئی ہے سمر کا اصلی جہرہ جو اس کے سامنے آگیا ہے یہ نرکا پہلے بھی کام نہیں کرتا تھا اس کے باوجود بھی مائنہ شادی کر لی اسے کئی جاپ کرتا تھا پہلے ابھی اس نے چھوڑی ہے بزنس کننا جاتا ہے وہ بزنس مائن لیف فوٹ بزنس کرے گا یہ احلیت ہے اس میں کنگلہ ٹوٹل کنگلہ ہے یہ صرف میری دولت پر نظر ہے اس کی اور کچھ بھی نہیں میں چاہوں نہ تو ایک منٹ میں اس کی شادی چھڑوا دوں لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے طلاق دلوا دی اس کو اتنی جلدی تو لوگ باتیں بنائیں گے ویسے بھی لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ سمر آپ کا بھانچہ ہے اس کانتے کو دھیرے دھیرے میں اپنی جندگی سے نکال دوں گا ہٹا دوں گا میں سے تشکرات اکتے does نہیں تو کیونaval کیونے مجھے پتا ہوتا کہ آپ بھائر ہیں تو میں ہلی کے ساتھ نہیں جاتی مطلب بیوی کو شاہر کے گھر آنے تک گھر رہنا چاہیے پر ناو کسی کے ساتھ بھی گھومتی پر ہے حسام میری طبیعت خراب تھی اور علی مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ضد کر رہے تھے آپ انہیں تو اکھا تھا کہ مجھے جہاں بھی جانوں میں ان کے ساتھ ہی جاؤں واؤ تمہارے موں میں تو زبان آگئی مگر لگتا ہے کہ دماغ سے اکل اور آنکھ سے شرم چلی گئی ہے تمہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا نا کہ تمہاری طبیعت کس قسم کی خراب ہے علی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی مجھے بتا سکتی تھی امی کو بتا سکتی تھی لیکن علی کے ساتھ جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی مجھے ساری مجھے ساری باری سے کچھ نہیں ہوگا مجھے ساری اندازہ کچھ انہیشہ ب کہتے اس نظرے ڈاکٹر کے پاس جانے کی گئی ہے حسام حسام چاہ لے لے ناشتہ کیا بنام آپ کے لئے میں کوک کو فد بطا دوں گا ناشتہ کر دیں تم بھوکی رہو گی موسیقی موسیقی میں آپ کے بیگ میں سے چیزیں نکال کر ماری میں رگ لوں موسیقی یہ بابا نے بھی جاتو آئی گیا اور اس بیگ میں اور بھی گفتز ہیں میں لائے ہوں سنو جب شوہر خفا ہونا اسے منانا آنا چاہیے جب آپ کے غصے سے ڈر لگتا ہے موسیقی کٹنگ کرانے کا کیا فائدہ ہو جب بند کر کے رکھنے ہلو ہاں ہاں میں آرہا ہوں بس 20 منٹ میں تم کرو تم سٹارٹ کرو میں آرہا ہوں موسیقی ہاں 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 موسیقی تو میری آفیس آکے مجھ سے ملو چیزی موسیقی 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 تمیتو وہ تم سے خوش ہوگا موسیقی 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 یہ جوٹ بول رہا ہے سب کو پتہ چل گیا ہے تم دھونگی ہو اب تو مایا کو بھی پتہ چلنے لگا ہے کہ تم ایک دھوکے باز ہو جب سب کو پتہ ہی چل گیا ہے تو چلنے دیں تو بہتر یہ کہ آپ اپنی ٹنشن پیو لے رہے ہیں پانی پیائیں پانی پیائیں دھونگ مت رچاؤ ساسا بتاؤ مایا کی زندگی سے نکلنے کے لیے کتنے پیسے لوگیں پہ زندگی سے نکلنا ہے یا ہمیشہ کیلئے زندگی سے نکلنا ہے نہیں ابھی تو صرف تمہیں دوبائی جانا ہوگا میں جب تمہیں بتاؤں گا تو اس کی زندگی سے بھی دور چلے جانا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نہیں نہیں سر میں مہا سے بہت مہبک بہت بڑی قربانی مانگ رہے آپ مجھ سے شات اپ یہ لو یہ لو شیک اور نکل جا اس کی زندگی سے یہ چیک تو پھر وہ باقی کی رقم آپ مجھے تب دیں گے جب میں مایا کو آزاد کر دوں گا ابھی پہلا تو تمہیں صرف دوبائی جانا ہے بات میں کیا کرنا ہے بتا دوں گا تمہیں بس ملک صاحب آپ فکر نہ کریں مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے مجھے پتا ہے گوڈ بائی آپ کے دوسرے چیک اندازار رہے گا دھوکہ نہ دیجے گا وہ تو میرا کام ہے دو بس میں اپنے گھر میں تو اپنے شوار کی پشنوٹی کے لئے اس کی پسند کا خیال اٹھ سکتا ہوں موسیقی اللہ کا شکر ہے یا کہ پریزنٹیشن بہت چھی چلی گی ہاں I hope ہمیں یہ پروجیکٹ مل جائے definitely ہمیں ملے گا ہمارے لہوائی کانٹیک کر کون سکتا ہے انشاءاللہ ویسے انگل کیسے لیت رو رہے ہیں کیک ہے یار تو عجیب آدمی ہے کل رات کو تم نے کیا حرکت کی ہے کیا حرکت کی ہے اس لڑکی نے سر سے لے کر پیر تک اپنے آن کو تمہاری خواہشات کے مطابق ڈھال دی اور راتے ساتھ ہی تم نے اس کا دل توڑ دی میں نے کیا دل توڑایا گھر پہ وہ نہیں تھی اور تمہیں پتا ہمیں کتنا ایکسائٹیڈ تھا اسے سرپرائز دینے کے لیے کیا اس کو الہام ہونا تھا یار مطلب یہ عورت کو اپنے شاہر کے بر میں تھوڑا سا تو آسا تو الہام ہونا چاہیے نا مون حسام اتنا فلم ہی ما تو وہ انسان ہے کوئی رو بوٹ نہیں ہے کہ جس کے سسٹم کے اندر تم اپنی خواہشات کی ایک سیڈی ڈالو گے اور میں میں سب کچھ وہ تمہارے کارڈنگ لکھرے گی تم بڑی سائیڈ لے رہے ہیں اس کی سائری بات ہے میں اس کا دیور ہوں اب میں بھابی کی ہی سائیڈ لوں گا بہت محسوم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر نہ کہ تو صرف اپنا آپ سمجھانے کی اس کو کوشش کر رہا میں کب اس پر زبردستی کر رہا ہوں دیکھ حسام اسے صرف محبت کر بے لاز بے غرض محبت اچھا میں اسے محبت کروں اور وہ وہ تجھ سے محبت کرتی ہے اس کا وہ ثبوت بھی دے چکی ہے صرف مجھے بہت زیادہ لیکچر نہ دو ای نو مجھے کیا کبنا ہے صرف مجھے پروب کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں کیا کٹھی آئی یہ کوئی بزنس کا پروبلم نہیں ہے کہ ہر بات پہ تمہجے ایڈبائز دو یہ میرا گھر کا ماملہ ہے پرسنل میٹر ہے پرسنل میٹر ماری شادی ہوگی تب تمہیں سمجھ آئے گی کہ انسان اپنی بیوی کے لیے کتنا سنسٹیب ہو سکتا ہے سیکھر بادمیٹر بادمیٹر بس پرو نے کہا چاہے مانڈے کو کر لے ہاں ہاں نہ ناپنیٹر کوفی کافی میری خیال سے کہیں بہا چلتے ہیں میں جانتے ہیں کاتھیوں کیوں؟ آپ کو ایک منتے ہیں جب کتے ہیں میں جانتے ہیں یہاں کافی سکتے ہیں میرے یہ پر فکتا مہا مجھے کھانا گرم کر کے دو بہت بھوگ لگیاں پروین سے کہہ دو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے پروین مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے اس لئے تم گرم کر کے دو مجھے میں نے کہا نہیں میری طبیعت نہیں ٹھیک مہا یہ میکزین چھوڑو اور مجھے کھانا گرم کر کے دو یہ تم ہر وقت مجھ پر روپ کیوں جماتے رہتے ہو اس میں روپ جمانے کی کیا بات ہے بیوی ہو تم میری میرے حقوق کی اداگی کرنا تمہارا فرض ہے شوہر ہو تم میرے تمہارے حقوق اور میرے حقوق میرے حقوق کے بارے میں کیا خیال ہے ارے تمہیں تو یہ نہیں پتا کہ بیوی کے حقوق ہوتے کیا ہیں تم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ایک بیوی کو شوہر سے کیا چاہیے ہوتا ہے بکواس بند کرو پی یہ بکواس نہیں ہے سمر میرے دل کے جذبات کی کہانی ہیں جسے تم سننا نہیں چاہتے کیوں رہ رہی ہو میرے ساتھ چھوڑ دو مجھے میں؟ میں رہ رہی ہوں تمہارے ساتھ یا پھر تم رہ رہے ہو میرے ساتھ تانے مت مارو چلا جاؤں گا میں تمہیں چھوڑ کے پلیز گو مایا تم میری انسلٹ کر رہی ہو میں واقعی میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا انسلٹ تو تم نے میری کی ہے سمجھ میری محبت کی میرے جذبات کی اگر تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ تم شادی کر سکو ایک عورت کے حقوق پورے کر سکو تو تم نے شادی کی کیوں؟ بکواس بند کرو مہیا 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 کچھ کپڑے لڑکے کے لیے لیا ہے اور کچھ ڈڑکی کے اب میں اتنا بھی نیرو مائنڈد نہیں کہ صرف لڑکے کی خواہش کو لڑکی کو تن ترس رہے ہیں اگر یقین نہیں آتا تو آئینہ دیکھتا جا رہا ہوں میں تمہارے گھر سے اور تمہاری زندگی سے اب کیوں آسو بھا رہی ہو تمہیں پانا بھی میری لیے بائی سے رسوائی تھا اور تمہیں کھو کر بھی میرے رسوائی ہوگی جاؤ اور کبھی میری زندگی میں واپس بتانا واہ بھائی واہ بیور بھائی میں کوئی چکر بکر تو نہیں چل رہا میری رگو میں اتنا بے غیرت خون نہیں ہے دیکھر کی بھو بیٹی رو پر میں صرف مہیا مہیا تُو نے ایسا کیوں کیا آج بھی آنکھیں ڈونڈ رہی ہیں تُجھ کو اسی جگہ یہ تو بتا دے کہہ بھولائی تُو نے ایسا میں وفا آج بھی آنکھیں ڈونڈ رہی ہیں تُجھ کو اسی جگہ یہ تو بتا دے کہہ بھولائی تُو نے ایسا میں وفا موسیقا 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 موسیقا